بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم بلکم ٹو صدرہ سی سی پی آج ہم بنانے جا رہے ہیں چاول کی کھیت آئیے دیکھتے ہیں چاول کو مکسر گرینڈر میں ڈال کر دردار سا پاورڈر بنا لیں اور ایک بال میں نکال لیں اسی مکسر میں الائچی، کاجو، بادام، پستے، شکر، کویا، ایک کپ جھول ڈال کر پیسٹ بنائیں پی جو دودھ تھنڈا کر کے رکھے تھے اس میں چاول کا پاورڈر ڈال کر دودھ میں مکس کرے اور گیس پر رکھ دے چمچ سے چلاتے رہے تاکہ اس میں لمس نہ بنیں پھر اس میں کیسر ڈال کر مکس کریں اور چاول پکنے تک چمچ چلاتے ہی رہے چاول جب پک جائے تو اس میں کسٹر پاورڈر کا پانی میں گھول بنا کر ڈال دے اگر آپ چاہے تو کسٹر کو دودھ میں بھی گھول بنا کر ڈال سکتے ہیں مگر ہم نے پانی میں گھول بنا کر ڈالا ہے اس کے بعد کاجو وادام خویا الائشی شکر دودھ ڈال کر پیس بنایتے وہ ڈال کر پکنے دے اور چمچ سے چلاتے رہے اور پھر مٹھائی میٹ کا آدھا ڈببہ ڈال کر مکس کریں ہم آپ چاہے تو ملک مٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اچھے سے چلاتے رہے اور پھر کریمی ٹیکچر آنے تک پکنے دے کھیر تیار ہو جائے تو ایش کی میشن ڈال کر گیس بند کر دیں ایک تڑکہ پین میں تھوڑا سا گھی لے لے اور اس کو گھرم کریں اور اس میں کاجو کشمیش بادام پشتہ ڈال کر کشمیش پھولنے تک پکنے دیں مٹھے. اور کھیڑ پر تڑکا دے دیں اور سر کریں اگر آپ کو ہماری ریسی پہ اچھی لگی تو لائک شیئر سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی